السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیارے بچوں آج ہم دسری گلاس کا سفق نمبر تین حسابی تساؤت کی دوسری مشکل حل کریں گے اس سے پہلے ہم حسابی تساؤت کا انوار رکن معلوم کرنے کا ذابطہ لکھتے ہیں بوٹ پر تاکہ آپ اسے آسانی سے یاد کر لیں حسابی تساؤت کا انوار رکن معلوم کرنے کا ذابطہ ہے تی این برابر اے جمع این منفی اے ڈی پی این اس کا مطلب ہوتا ہے آخری رکن یا انوار رکن اے کا مطلب ہوتا ہے پہلا رکن یہ جو سمال این ہے اس کا مطلب ہوگا پہلا اور آخری رکن ان کے درمیان میں کتنے ارکان ہیں اور یہ ڈی کا مطلب ہوتا ہے مشترک فرق ذابطہ بہت آسان ہے اس لئے آپ کو جنبی سے یاد ہو جائے گا اگر ہم دیکھیں کہ کسی بھی حسابی تساؤت کی عام سورت تی ون کومہ ٹی ٹو کومہ ٹی ٹری ڈاٹ 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 کسی طریقے سے ہوتی ہے تو تی ون اسے ہم اس مال اے سے بھی ظاہر کر سکتے کیونکہ ٹی ون کا مطلب بھی پہلا رکن ہے اور اس مال اے کا مطلب بھی ہوتا ہے پہلا رکن اب تی ٹو اگر ہم معلوم کریں تو تی ٹو کے لئے ہم نے ذابطہ پڑے کہ تی ون میں اگر ہم ڈ جمع کر دے تو ہمیں حاصل ہو جائے گا ٹی ٹو اب تی ون کی اگر ہم کیمت لے تو تی ون کی کیمت ہوتی ہے اس مال اے اسے اگر ہم لکھیں تو اس مال اے جمع ڈی اور ہم اسے اس طرح بھی لکھ سکتے کہ ایک اس مال اے ایس ایس یہ جمع ڈی جیسا گا ویسا یہ ایک ڈی ہے اسے اگر ہم لکھیں دو مائنس ون ڈی اس کا مطلب اگر ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک اگر ہم تفریق کرے تو ایک بچے گا ڈی جیسا گا ویسا اسی طرح اگر ہم تیسرا رکن معلوم کرنا چاہے تو وہ ہوتا ہے ٹی ٹو جمع ڈی ٹی ٹو کی کیمت ہوتی ہے ٹی ون جمع ڈی ٹی ون کی وجہ اگر ہم اسے اے جمع ڈی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں پھر یہ ڈی جیسا گا ویسا رہے گا یہ اس مال اے اس ایس ہوتا ہے یہ ڈی جمع ڈی ہوتے ہیں دو ڈی اس لیے ٹی کو ہم لکھ سکتے ہیں اے جمع یہ دو ہے دو کو اگر میں لکھو تین منفی اے تو اس میں کوئی حج نہیں کیونکہ تین میں سے ایک اگر ہم تفریق کرے تو دو حاصل ہوتا ہے اسی طرح یہ ذاتہ یہاں سے بنا کہ اگر ہم ٹی اے لے یہ تین تھا تو اسے ہم نے لکھے تین منفی اے اگر ٹی اے این اے کی تین کی جگہ اگر آمین رکھیں تو یہ اے جیسا گا ویسا رہے گا یہ مضبط کے علامت بھی آئیز رہے گی یہ اے منفی اے آئے گا جس طرح یہاں پر تین منفی اے اگر اور ڈی اے ایز رہتا ہے تو یہ ذاتہ بنا اس طریقے سے اگر آپ بھول گئے تو خود تیار کر سکتے ہیں وردہ ذاتہ تو بہت زیادہ آسان ہے جسے آپ اپنے حافظے میں محفوظ رکھ سکتے ہیں ذاتہ ہے تی اے برابر اے جمع ان منفی اے بریکٹ میں اور بریکٹ کے باہر ڈی اب ہم بڑھتے ہیں ماشت تین اشاریہ دو اس کا سوال نمبر ایک ایکٹیوٹی ہے جو آپ کو کرنا ہے سوال نمبر تین میں قرارہا ہوں سوال نمبر دو بھی اسی طریقے کا ہے اور سوال نمبر چار بھی اسی طریقے کا ہے جس طریقے سے میں سوال نمبر تین کروں گا سوال نمبر دو اور چار بلکل سیم ہیں جو حسابی تساؤد ہمارے پاس دیا ہوا ہے وہ ہے بارہ سولہ بیس چوبیس ڈاٹ 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 کا چوبیس وہاں رکن ہمیں معلوم کرنا ہے اس حسابی تساؤد میں اے برابر بارہ ہے اور ڈی برابر دوسرے رکن میں سے اگر ہم پہلا رکن منفی کرے تفریق کرے تو سولہ منفی بارہ برابر ہوتا ہے چار اسی طریقے سے بیس میں سے سولہ تفریق کرے تو بھی چار آئے گا اور چوبیس سے بیس تفریق کرے تب بھی چار بچے گا یہ پہلا رکن ہے یہ دوسرا رکن ہے یہ تیسرا رکن ہے یہ چوتھا یہاں پر چوبیس وے نمبر پر کون سا رکن آئے گا وہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس میں یہ جو چوبیس وے رکن ہے اسے ہم سمال این سے ظاہر کرے گے تو سمال این برابر ہو جائے گا چوبیس اب ٹی این جزاپتہ ہے ہمارا وہ لکھا جائے گا ٹی این برابر ایک جما این منفی ایک بریکٹ میں اور ڈی بہار یہ ٹی این چوبیس وے رکن ہے اس لئے ٹی چوبیس ٹی چوبیس کا مطلب ہوتا ہے چوبیس وے رکن ایک ہی قیمت ہمارے پاس میں ہے بارہ جما ان کی قیمت چوبیس کیونکہ چوبیس وے رکن ہمیں معلوم کرنا ہے منفی ایک ذرہ بی کی قیمت ہے چار یہ بارہ ایز ایز رہے گا جما چوبیس میں سے ایک تفریق کریں بچے گا تیس ذرہ چار بعض مرتبہ بعض بچے یہ بارہ اور تیس کی جما کر لیتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میتیمیٹکس کا حصول ہے بورڈ ماس جس کے تحت پہلے ضرب کی جائے گی اور اس کے بعد جما کی جاتی ہے یہ بارہ ایز ایز رہے گا پہلے ان دونوں کی ضرب ہوگی تو چار کیا بارہ کے دو حاصل کا ایک چار دنوں آٹھ اور ایک حاصل کا نو اور اس کے بعد اس میں بارہ جما ہوگا بارہ جما بیان نو دو اور دو چار نو اور ایک دس تو اس حسابی تساؤت کا جو بورڈ پر دیا گیا ہے چوبیس وارکن ایک سو چار ہوگا تو یہاں پہ لکھ سکتے کہ حسابی تساؤت کا چوبیس وارکن ایک سو چار ہے اس طریقے سے سوال نمبر دو اور سوال نمبر چار ہے یہ کوششن ایمپورٹنٹ ہے اس ٹائپ کا ایک کوششن بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے سوال نمبر چھے کہ تین ہنسی تبای آداب کے سیٹ میں پاٹ سے تقسیم پذیر آداب کتنے ہیں یہ پہلا کوششن انہیں معلوم کیجئے تو تین ہنسی سب سے چھوٹا جو عدد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سو اور سب سے بڑا تین ہنسی عدد ہوتا ہے نو سو ننہ نو ہب سو سے لے کر نو سو ننہ نو تک ایسے کتنے آداب ہے جو پاٹ سے تقسیم ہوتے ہیں ہمیں وہ پتا کرنا ہے تو ہمارا آنسر شروع ہوگا یہاں سے کہ پاٹ سے تقسیم پذیر تین ہنسی تبای آداب درد زیل ہے سو پاچ کے پہنے میں آتا اس لیے سو تقسیم ہو جائے گا پاٹ سے پاٹ سے تقسیم پذیر تین ہنسی تبای آداب درد زیل ہے ایک سو ایک تقسیم نہیں ہوگا ایک سو دو تقسیم نہیں ہوتا ہے ایک سو تین نہیں ہوتا ہے ایک سو چار بھی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آئے گا ایک سو پاچ اس کے بعد آئے گا ایک سو دو ڈاٹ 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 آخر میں نو سو نیل نو پاٹ سے تقسیم نہیں ہوتا کیونکہ پاٹ کی قصوٹی کہتی ہے کیسے آداب جن کی ایک آئی میں سیفر یا پاچ ہو وہی آداب پاٹ سے تقسیم پذیر ہوتے ہیں تو وہ آداب ہے نو سو پنچہ نو جو پاٹ سے تقسیم ہو جائے گا پہلا آداب تی ون جسے زمین کرے گے اے سے وہ ہو جائے گا سو ڈ برابر مشترک فرق پاٹ سے تقسیم پذیر آداب لے رہے ہیں اس لیے پاٹ ہمارا حسابی تساوت محدود ہے اور نو سو پنچہ نو پر وہ ختم ہو جارہا اس لیے ٹی این کی قیمت ہوگی نو سو پنچہ نو یہ این کی قیمت نو سو پنچہ نو نہیں ہوگی تی این کی این کی وہ قیمت ہوگی جو سو اور نو سو پنچہ نو کے درمیان میں آتی ہے تب ہم زابطہ استعمال کریں گے ہمیں پتہ ہوئے زابطہ کیا ہے ٹی این برابر اے جمع این منفی اے ڈ ٹی این کی قیمت ہے نو سو پنچہ نو برابر اے کی قیمت ہے سو جمع این معلوم کرنا ہے منفی اے اے ایس اور ڈ کی قیمت ہے پاچ دو سب سے پہلے یہ سو میں ادھر ٹرانسپر کروں گا تو یہ ہو جائے گا نو سو پنچہ نو منفی سو کیونکہ مجبس سو لیف سائٹ میں آگے تو منفی ہوگے اب بچے گا این مائنس ون زرہ پاچ نو سو پنچہ نو میں سے اگر ہم سو تفریق کر دے تو بچے گا آٹھ سو پنچہ نو یہ پاچ اس کے ساتھ زرہ میں ہے وہاں سے ہٹے گے تو نصب نوہ میں آئے گے اور ادھر بچے گا این منفی اے میں نے دو عمل کیا یہاں پر پہلی بار یہ پاچ میں سے سی فر تفریق کرے گے پاچ نو میں سے سی فر تفریق کرے نو نو میں سے تفریق کرے بچے گا آٹھ سو پنچہ نو اور اس کے بعد یہ پاچ یہاں پر ضرب میں تھا اس کو یہاں سے ہٹائے تو وہ نصب نوہ میں آ گیا اب یہاں سے این منفی اے اس کی قیمت ہو جائے گی پاچ پیتہ پاچ آٹھ میں سے پاچ تفریق کرے گے بچے گا تین ہو گئے انچالیس پاچ ستہ پیتیس بچے گا چار اتارے گے پاچ ہو گئے پیتالیس اور پاچ نمہ ہوتا ہے پیتالیس پاچ ایس پاچ ڈا ڈا ایک سو اسی تین ہنسی تبعی آداد ہے تین ہنسی ایک سو اسی آداد ایسے ہے جو پارٹ سے مکمل طور پر تقسیم ہو جاتے ہیں موسیقی نمبر سیون ایک حسابی تساؤت کا گیاروہ رکن سولہ اور اکیسوہ رکن انتیس ہے اس حسابی تساؤت کا اکیسوہ رکن معلوم کیجئے تھوڑا سا الگ کوششن ہے آسان ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے ہمارے پاس دیا ہوا ہے کہ ایک حسابی تساؤت کا گیاروہ رکن گیاروہ رکن کو ظاہر کرے گئے ٹی موسیقی ouri دیا ہوا ہے اکیس night جسے ظاہر کرے گئے ٹی اککس دیا ہوا ہے انتیس یہ دو چیزیں آپ کے سمجھ میں آگئے گئے گیاروہ رکن جسے ظاہر کرے گئے ٹی گیارہ سے جو سولہ ہے ٹی گیارہ کی قیمت اکیس باروں جسے ظاہر کرے گے ٹی اکیس سے اور وہ ہے انتیس اب سوال آگے بڑھے گا زابطہ رکھے گے ہم کہ ٹی این برابر ہوتا ہے اے جما این منفی اے بی ہمارے پاس ٹی گیارہ اور ٹی اکیس کی قیمت دی رہی ہے اس لیے این کی پہلی بار قیمت ہم گیارہ رکھے گے تو ٹی گیارہ یہ برابر ہو جائے گا اے ہمیں معلوم کرنا ہے ایز اٹیس رہے گا جما یہ این کی قیمت ہو جائے گی گیارہ یہ منفی اے جیسا جب ایسا اور یہ ڈی بی ایز اٹیس کیونکہ اے اور ڈی ہمیں معلوم کرنا ہے ای گیارہ کی قیمت ہے سولہ تو یہ ہو جائے گا سولہ برابر اے جما گیارہ میں سے تفریق کرے بچے گا دس ڈی جیسا کا ویسا تو سولہ برابر اے جما دس ڈی یہ گیارہ اس لیے رکھے کیونکہ گیارہ وارکن دیا ہوا تھا کوئی دوسری قیمت ہم نہیں رکھ سکتے تھے اب اکیس رکھے گے این کی جلی پر تو ٹی اکیس برابر ہوتا ہے اے جما اکیس وزائق ڈی اور ٹی اکیس کی قیمت ہے انتیس تو یہ انتیس برابر ہو جائے گا اے جما بیس بھی مساوات نمبر دو مساوات نمبر ایک اور دو کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی مذبت ایک ہے یہاں پر بھی مذبت ایک ہے تب ہم لکھے گے کہ مساوات دو اور ایک کی تفریق کرنے پر مساوات دو اور ایک کو تفریق کرے گے مساوات دو پہلے لکھے گے انتیس برابر اے جما بیس بھی اس کے بعد مساوات نمبر ایک لکھی جائے گی سولہ برابر اے جما دس ڈی ہم تفریق کا عمل کر رہے ہیں اس لیے جو مساوات نیچے لکھے ہم نے اس کی تینوں علامتیں بدل جائے گی یہ منفی سولہ یہ منفی ایک یہ منفی دس انتیس میں سے اگر ہم سولہ تفریق کرے تو تیرہ بچے گا یہ مذبت ایک سے منفی ایک مذبت اے منفی ایک دونوں کینسل ہو جائے گی بیس میں سے دس ڈی تفریق کرے تو بچے گا دس ڈی یہاں سے دس ڈی کی قیمت ہو گئی تیرہ اس لیے ڈی برابر ہو جائے گا تیرہ بٹے دس تیرہ کو اگر ہم دس سے تقسیم کرے تو بچے گا ایک اشاریہ تین یہ ڈی کی قیمت ہمیں یہاں پر معلوم ہو گئی یہ ڈی کی قیمت ہم مساوات نمبر ایک میں رکھے گے ڈی برابر ایک اشاریہ تین مساوات ایک میں رکھنے پر یہ سولہ ایز ایز رہے گا اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی ایک بھی جیسا کہ ایسا رہے گا جمعہ دس ضرب یہ ڈی کی قیمت ہم نے معلوم کرے ایک اشاریہ تین تو یہ ہو گیا سولہ برابر اے جمعہ دس ضرب ایک اشاریہ تین ہوتا ہے تیرہ یہاں سے ایک ہی قیمت نکالی جائے گی ایک ہی کتنی آتی ہے دیکھیں گے ہم اے برابر ہو جائے گا سولہ منفی تیرہ اس لیے اے برابر ہوگا تین اے برابر تین کومہ بی برابر ایک اشاریہ تین اور اکتالیس میں معلوم کرنا ہے اس لیے اس مال اینڈ برابر اکتالیس یہ تینوں بھی قیمتیں ہم ہمارے ضابطے میں رکھے گے ضابطہ ایک بار لکھ لیتا ہوں میں پی این برابر اے جمعہ این منفی اے دی تینوں قیمتیں اس ضابطے میں رکھو تو یہ ہو جائے گا ٹی اکتالیس اس کا مطلب ہوتا ہے اکتالیس واہ رکھن ایک کی قیمت تین جمعہ این کی قیمت اکتالیس وضائے دی کی قیمت ایک اشاریہ تین یہ تین جمعہ اکتالیس میں سے ایک تفریق کرے گے بچے گا چالیس ضراب ایک اشاریہ تین یہ تین فیرائز اٹریس جمعہ یہ سیفر جیسا گیا ایسا تیرہ چوک ہوتا ہے باوان اور ایک ادت کے بعد اشاریہ باوان میں اگر ہم تین جمع کرے تب ہمیں حاصل ہوگا پچھ پان تو تھی اکتالیس برابر ہو گیا پچھ پان تو لاسٹ میں ہم لکھ سکتے کہ حسابی تساؤت کا اکتالیسوہ رکن پچھ پان ہوگا تھوڑا سا ڈیفیٹر کوششن تھا اتمران سے اس کو پڑھ رہا ہے اس اگرسائز کا آخری کوششن جو میں کر رہا ہوں دسوہ ایک حسابی تساؤت کا سترابہ رکن ہمارے پاس پہ دیا ہوا ہے یہاں پہ لکھ لے گے ہم دیا ہوا ہے کیا لکھ دیا ہوا ہے سترابہ رکن جسے ظاہر کرے گے ٹی سترابہ سے وہ برابر ہے دسوے رکن سے دسوے رکن کو ظاہر کرے گے ٹی دس سے دسوے رکن سے سات زیادہ مساوات نمبر ایک یہ دیا ہوا ہے ہمارے پاس کہ سترابہ رکن جو دسوے رکن ہے اس سے سات زیادہ ہے تو مشترک فرق تی معلوم کیجئے بہت زیادہ آسان پشش یہاں پر لکھئے گئے ہم کے فرض کیا پہلا رکن small a اور مشترک فرق small d ہے تب ہمارا ذابطہ بن گئے گا tn برابر a جما n منفی a d سترہ اور دس کو ارکن دیا ہوا ہے اس لئے ان کی جگہ پہلی بار سترہ رکھے گے دوسری بار دس تو t سترہ برابر ہوتا ہے a جما سترہ منفی a d تو t سترہ یہ برابر ہو جائے گا a جما 16 d مساوار نمبر دو اب ان کی جگہ زابطے میں دس رکھے گے تو t10 برابر ہوتا ہے a جما 10 منفی a d یہ n مائنس 1 تو 10 مائنس 1 تو t10 برابر ہو جائے گا a جما 10 میں سے ایک تفریق کرے گے بچے گا 9 تو 9 d اب مساوار نمبر ایک دو اور تی مساوار نمبر دو میں تی سترہ کی حیمت معلوم کرے ہم نے مساوار نمبر تین میں تی دس کی حیمت معلوم کرے مساوار ایک دو اور تین سے یہاں پہ لکھ رہا ہوں میں مساوار ایک دو اور تین سے تی سترہ کی حیمت ہے ا جما سولہ ڈ یہ برابر ہوگا تی دس کی حیمت ہے ا جما نو ڈ جما سات از ایز یہاں پر یہ دونوں قیمتوں کو ہم ٹرانسفر کرے گے یہ سولہ ڈ ہے ڈ لکھنا بھول گیا میں یہ دی اب مد دیا ہو یہ جما سولہ ڈ ایز ایز رہے گا یہ پلس اے مذبت اے ادھر آئے گا منفی اے ہو جائے گا مذبت نو ڈ ادھر آنے کے بعد منفی نو ڈ اور یہ سات ایز ایز یہ مذبت اے منفی اے کینسل ہو جائے گا یہ سولہ سات اس کا مطلب ہوتا ہے بی برابر سات بٹے سات یعنی ڈ برابر ہو جائے گا اے تو یہ پر مشترک فرق جو ہمیں حاصل ہوا وہ ہے اے تو اس حسابی تساؤت کا مشترک فرق اے ہے